سلام علیکم کیسے ہیں آپ دینے چکچاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں چوہ چیز بناوں گی جو عمومن بچے استعمال کرتے ہیں سکولز میں یہ دیکھئے گا اسے کہتے ہیں سیش اور سیش بنانے کے لیے آپ کو سائز کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی بھی بچے کی شرٹ ہوگی شرٹ کے اوپر کالر کے اوپر یہ لگاوا ہوتا ہے دیکھئے kto کسی اندر یہ سیش اور سیش کا سائز ہوتی ہے یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ اس چولڑ کے اندر لوز ہے یہ لوس ہوا نی چاہیے اگر یہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ آرام سے یہاں پر اس سے ہم ڈال بھی سکیں اور نکال بھی سکیں یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے دیکھئے میں�만ی مئے کیا سوا پانچ انچیں یعنی کہ پانچ انچ کے آگے دو یا تین لائنیں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں اس کی لمبائی تو آپ اپنے مطابق رکھیں گے جتنا بھی کسی کے ہائٹ ہوگی تو یہ چونکہ بچوں نے اس طرح سے ڈالنی ہوتی ہے اپنے سائٹ پہ کر کے اور سائٹ پہ انہوں نے یہاں پر اس کو بند کر دینا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی لمبائی آپ بچے کی ہائٹ کے مطابق ہی رکھیں گے تو چونکہ ڈبل کر کے سینا ہے اس طریقے سے تو اس کی چڑھائی ہماری جو ہے وہ ساڑھے نو انچ ہے جب یہ ساڑھے نو انچ چڑھائی ہے تو جب ہم اس کو ڈبل کر کے سییں گے تو اس کی چڑھائی رہ جائے گی ساڑھے چار سے بھی تھوڑی سے کم رہ جائے گی اور پھر یہ آرام سے شولڈر میں سے گزر جائے گی اور اس کی لمبائی جو میں نے رکھی ہے یہ میں نے رکھی ہے دو میٹر یہ دو میٹر لمبائی ہے اس کی اور ساڑھے نو انچ اس کی چڑھائی ہے سٹیچ کرنے کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے اس کو کہ ہم اس کو ڈبل کریں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے سٹیچ کر لیں گے یہاں سے سٹیچ کریں گے پورا یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی یہاں سے شروع کرنی ہے یہ پوری نیچے تک لے جانے کے بعد جب میں یہاں پر آوں گے تو یہاں پر میں سلائی کو یہاں پر ٹرن کر کے یہاں تک لے کر جاؤں گے تو اس کی یہ والی سائٹ جو ہوگی یہ کلوز ہو جائے گی جبکہ یہ سائٹ جو ہوگی اوپن ہوگی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم یہاں پر سلائی ڈال دیں گے اور یہ ہے اس کا آخری حصہ یہاں سے ہم اس کو موڑ دیں گے موڑ کے سلائی کو دوسرے سرے تک لے کر جائیں گے یہ لیں جی اس کے اوپر ساری کے اوپر سلائی لگ چکی ہے اب یہ سائیڈ اس کی دیکھئے گا اوپن ہے اور یہ سائیڈ اس کی کلوز ہے اب اس کے یہ جو کورنر ہے نا اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو یہاں بھی کپڑا زیادہ لگ رہا ہے اس کو بھی کٹ کر دیں اور اس طرح سے یہ والا کورنر بھی کٹ کر دیں یہ دیکھیں جس طرف سے اس کا کنارہ ہم نے بند کیا تھا وہاں سے کوئی بھی لمبی چیز لیں لمبی چیز لے کے اس کے اندر سے گزارنے کے بعد آپ اسی اس طرح ساری سٹرپ کو اندر سے گزار دیں گے اور اس کے کونوں کو اچھے طریقے سے باہر نکال دیں یہ کونیں باہر نکل گئے اب اس کو یہ فولی ڈیچ کو آپ نے نکال کے باہر کر لیا یہ بالکل پورا سیدھا ہو گیا اب اس کا جو کنارہ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے موڑ دینا ہے اور سی لینا ہے اب اس سیش کی تمام سلائیوں کو ہم نے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد یہ جو اوپن سائیڈا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل اچھے سے پریس ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پریس ہو گئی اور یہ بھی اچھے طریقے سے پریس ہو گیا اور اب مجھے یہاں سلائی لگا دوں گی تو یہ ہماری سیش تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی یہ سائیڈ کلوز ہو گئی اور ہماری سیش اب تیار ہے اب اس کی امبیلنشمنٹ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہم چاہے سٹیکر لگائیں چاہے بیج لگائیں چاہے ہم اس کے پر کوئی رائٹنگ کروائیں اپلی کریں کڑھائی کریں کسی بھی طرح سے ہم اس کی امبیلنشمنٹ کر سکتے ہیں میں نے چونکہ اس کے اوپر سٹیکر اٹیج کرنا ہے تو میں یہ پچیس انچ کا فاصلہ رکھوں گی فاصلہ رکھیں پچیس انچ کا تو وہاں پہ سٹیکر اٹیج کروں گی جو کہ نہ زیادہ اونچہ ہوگا یا نہ زیادہ نیچہ ہوگا بلکل مناسی فاصلے پر آئے گا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے بیج کو کیسے سٹیک کرنا ہے یہ سٹیک آن بیج ہے اس کے پچھلے سائٹ پر پلاسٹیک ہے آپ اس کو ہم نے یہاں رکھے اس کے اوپر گرم ستری کریں گے تو اس کے پچھلے سائٹ کا پلاسٹیک کپڑے کے ساتھ چپک جائے گا اور پھر وہ یہ نہیں اترے گا اس کے اوپر آپ کو سلی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت اچھے سے اس کے ساتھ سٹیک ہو گیا ہمارا بیج لگ گیا یہ ہماری سیچ تیار ہو گئی اسی طرح آپ ڈیفرنٹ سیچز کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ